سوچ کے بتاؤں گا ہاں بہت بڑی ہے سر کے نام پہ پہلے تو بڑیے سے جوڑ دار کلیپیں ہونے چاہیے یہ سوال جدہ در آتا ہے کیا بولتے ہیں لوگ سوچ کر کے ڈال دے گا سوچ کر بتاؤں گا سر آگے آئیں گے آپ یہاں اگر آئیں گے تو فیشٹ بیس بات کرنے میں نا ریئرلی بات ہوتی ہے آئیے اب سر میں بولا کیا بولا سوچ کر بتاؤں گا بالکل آپ نے یہ بات بولی سر اور مجھے خوشوش بات کو سن کر کیا بھنے ملوہ سوچ کر کے بتاؤں گا کیونکہ پرہمزی اس پوری دنیا میں اگر اس پوری دنیا کو کوئی لوگ چلا رہے ہیں وہ ساتھ سے تین پرشنٹ لوگ وہ وہی لوگ ہیں جو ہر ڈیسیزن سوچ کر کے کرتے ہیں اور ہمیشہ وہی لوگ بڑے بنا کرتے ہیں جو سوچ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں مجھے خوشوش بات کو جان کر کی اس کیٹیگری میں بھیکتی ہو جو آپ سوچ کر کے کام کرنا چاہتے ہو really I am so happy اس کی بات ہی سوچ کر بتاؤں گا clear یہ ہو گیا ایسے دیکھو سیمپل جی بات سمجھئے میں آپ کو ایک ہمین نیچر کی بات بتا رہا ہوں ہمین نیچر ہے آپ جب کشی بھی بھیکتی کو رائٹ سابیت کریں گے آپ جب کشی بھی بھیکتی کی پرشنشہ میں چار بات بولیں گے تو ہنڈر پرشنڈ لڈو منہ میں پھوٹے گا آپ دو کیٹیگری کے پرشنڈ ہوتے ہیں جب لڈو منہ میں پھوٹتا ہے تو ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جس کا لڈو پھوٹنے کے بعد موتی چورو والے موتی جو ہوتے ہو چیرے پہ دکھا جاتے ہیں اچھا جی جب آپ کسی کی پرشنشہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ایک دم سے دیکھ جائے گا ہاں بڑا خوش ہو رہا ہے اچھا ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے سائلنٹ موڈ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے آپ ان کے کتنی پرشنشہ کر لو ان کے بارے کتنی اچھی بات کر لو فیس پہ آپ کچھ لڈی نہیں کر پائیں ہوتی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ کا آرمگڑ ہے لڈو منہ در پھوٹا ہے تو جنہوں نے بولا جی بھائی سوچ کر کے بتاؤں گا میرا پہلا کام کیا ہے لڈو فوڈنے کے کیا فوڈنے کے لڈو منہ میں لڈو فوڈنے کے صحیح بات ہے لڈو فوڈا ان کو میں نے کامکس کر دیا جو لوگ دنیا میں پوری دنیا میں جو آج توپیسٹ پرسنلٹی ہیں وہ وہی ہیں جو سوچ کا ڈیسیجن لیتے ہیں خوش ہو گیا بھائی سب زمین اس طرح سے آیا اب تو پریم جی بس ایک بات ساید میں آپ کی سوچنے میں کچھ مدد کر پاؤں کیونکہ اگر ایک پریکٹیکل ہی بات ہے اگر ہمیں بچے کے ایڈمیسن کے لیے فیوچر کے لیے اگر ایڈوائز لینی ہے تو ہم ہنڈر پرسنٹ کسی ٹیچر سے ہی ڈسکس کیا کرتے ہیں کسان سے ہی نہیں کر سکتے نا اگر ہمیں فسل کے بارے میں کوئی ڈسکسن کرنا ہے تو ہم کسان سے ڈسکس کریں گے ٹیچر سے نہیں کر سکتے اگر ہمیں سپورٹس لائن کے بارے میں کو ڈسکس کرنا ہے تو ہم ہنڈر پرسنٹ کسی اچھے پلیئر سے یا کوچھے بات کریں گے ہم انجینر سے بات نہیں کر سکتے اگر ہمیں کسی بھی پروپیشن کے بارے میں اگر سوچنا ہے کہ مجھے ڈسکس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ہم اس پروپیشن کے کسی پرفیکٹ ویکٹی سے ڈسکس کرنا سائیں گے نہ کی فیلیر ویکٹی سے کسے دی آپ اپنا ٹیٹمنٹ علاج کراتے ہو کسی ایسے ڈوکٹر سے جو ڈگری ہولڈر ہے جو فیلیر ہے اس سے علاج نہیں کراتی ہم اپنے بچے کو کسی ایسے ویکٹی سے پڑھانا پسند کرتے ہیں جو خود اچھا ٹیچر ہے اور جو خود گریجویٹ ہے اور جس کے اچھا ریجلٹ مارکیٹ میں آج تک رہا ہے ہم کسی بھی ٹینتھ کلاس فیلیر سے ٹویلتھ کلاس فیلیر سے اور سکول کولیج کے ڈروپر سے ہم بچے کو نہیں پڑھانا چاہیں گے صحیح بات ہے تو بڑی اچھی بات مجھے لگی آپ سوچنا چاہتے ہو تو آئی ٹنگ سائد کیونکہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے وہ دو فیلڈ کا ہے پہلا مارکیٹنگ لائن دن سیکنڈ ہمارا ہیلتھ آئیرویت کے وشے میں اور میں دونوں ہی لائن میں کام کر رہا ہوں اور پچھلے میں آج ساتھ مہینے سے بات کام کر رہا ہوں صحیح ہے تو تھوڑا مجھے اس کی ایکسپریس نولیز ہے تو آپ مجھے بتائیے سائد میں آپ کا سوچ کر ڈسیزن لینے میں آپ کی ہیلپ کر پاؤں تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کس بارے میں سوچنا چاہیں گے پروڈکٹ کون سا لینا چاہیے میرے کیا اوچکتا ہے یا بیجنس کونسپٹ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ کس بارے میں سوچنا چاہیں گے پلیز مجھے بتائیں گے اس کا سوال واپس اس پر ڈال کے چھوڑے دینے کا بولیے دیں پروڈکٹ کے بارے میں بھئی یہ کی بات مجھے بتائیے پہلی بات پر ایم دیئے میں نے آپ سے جو ڈسکس کیا جو میں نے آپ کو ہیلس کے بارے میں چرچہ ڈسکسن کیا کیا یہ بات ہماری صحیح ہے پکی بات ہے صحیح بات ہے بھئی ہمارا کام اچھا کام ہے ہیلس کو پرموٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کے بارے ہم بتا رہے ہیں اچھا کام ہے صحیح بات ہے اگر ہمارے آپ کے سہیوگ سے ہمارے آپ کے ایڈوائز سے اگر ہندوستان میں فاسٹ فوڈ کالڈرنگ کا اگر چلن بند ہو جائیں اور دوبارہ اگر لوگ اپنی پرانی پرمپرہ پر آ جائیں تو دیس کا بھی در ہو جانے والا ہے اچھا ہے کہ غلط ہے پہلے بتائیے اچھی بات اب یہ ساری اچھی اچھی بولنے اس کو ایک لیا بنانے آپ نے صحیح ہے اچھا ہے صحیح بات ہے تو اگر ہمارے آپ کے بتا دینے سے اگر آپ کے مادیم سے اگر آپ میڈیٹر بن جاؤ اور کسی ویکتے کی ٹائپٹک ٹھیک ہو جائے کسی ویکتے کا جوائنٹ پینٹ ٹھیک ہو جائے کسی لیڈیز کی پروبہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کو دعائیں دے دے آپ کی ریشپیکٹ کر دے آپ کو اچھا لگے گا آپ اچھا لینا چاہیں خوشی لینا چاہیں گے پکی بات ہے تو اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں اچھی بات ہے یہ اچھا کام ہے صحیح بات ہے اور اسی میں اگر کسی ویکتی کو آئر ویڈ کو پرموٹ کر کے کیونکہ آئر ویڈ میں آتک پیسے کی پروبلم تھی پیسہ ہی نہیں تھا طاقت تو بہت تھی اور پیسہ نہیں تھا اسی لیے آئر ویڈ آہستہ چھوٹ گیا اور اگر ہمارے پرچار کرنے سے لوگوں کو آئیٹم یوز کرنے سے اگر وہ یوزریا کے پرموٹر بن جائیں وہ ساتھ میں اگر پیسہ کما جائیں اگر کسی ویکتی گھر میں اگر اچھی آمدنی انکم ہو جائے تو میں خوشی ہوگی نہیں ہوگی آپ خوشی ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی نا تو اچھا کام ہے کی نہیں ہے تو ایک بات مجھے بتائیے پریمزی کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کوئی بھی اچھا انسان کرنا چاہتا نہیں چاہتا ہے پکی بات ہے اور جو انسان اچھے کام کو ساتھ نہیں دینا چاہتا جو انسان اچھے کام میں منا کرتا ہے جو ایک تھی اچھی سوچ میں ہاتھ نہیں آنا چاہتا کیا ہم اچھے انسان بول سکتے ہیں تو نہیں بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے نا تو کسی بھی اچھے کام کو اچھے لے والوی بڑھانے کے لیے کہ اب انسان بہت اچھے ہو تو میں اچھے ہو کہ آپ شکتا ہے سر اچھے ہو کہ مجھے ساتھ کیا شکتا ہے آپ بتائیے آپ کی گھر میں مجھے پکایود ہونے والا ہے کیا کسی کو کوئی پروبلم گھر میں ہے جوائنڈ کی ڈائپڈیز کی اس میں کی کوئی بھی پروبلم تو کوئی نہیں ہے جی پروبلم کوئی نہیں ہے بڑی اچھی بات یہ جانکہ مجھوڑ خوشی ہوئی بات سر کہ آپ گھر میں آپ کے پروبلم نہیں ہے کیونکہ ہم تو چاہتے ہی ایسا ہندوستان ہے جہاں کسی گھر میں کوئی پروبلم ہی نہ ہو اور پروبلم نہیں ہے اسی لیے آپ سمجھئے پریم بھائی صاحب میں آپ کو سمجھانے نہیں آیا کیا آپ کو لگا میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں میں سمجھانے نہیں آیا آپ کے گھر میں کوئی پروبلم نہیں ہے اسی لیے میں آپ کو ہمارے امنٹوں دینے آیا ہوں اور بھائی صاحب دے کر کے جاؤں گا صحیح ہے تو یہ بتاؤ ایک اوڈر دینا ہے کی تین کا میڈم کے لیے آپ کے لیے اچھی بات ہے اچھا ہی اچھی کام ہے آپ اچھا انسان ہو اور اچھا انسان ہمیں ساتھ اچھا ڈیسیزن لیتا ہے دوست میرے دنیا میں سوچنے والا انسان بڑا بنتا ہے لیکن سوچنے کے ساتھ جو انسان رائٹ ڈیسیزن رائٹ ٹائم پہ لیتا ہے وہی تو بڑا بنتا ہے اور یہ ایک والٹی آپ میں ہے اب بھی ساتھ میں کام کریں گے صاحب